ان ہمیں رائٹس دیتا ہے عام طور پر وہ رائٹس ہمیں تین جگہ سے حاصل ہوتے ہیں پہلے عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ جو سٹیٹ اور سبجیکٹ کے درمیان ہے وہ ہمیں بنیادی حقوق فراہم بھی کرتا ہے اور ان کا تحفظ کرنے کے لیے میکانیزم بھی دیتا ہے دوسرے حقوق ہمیں سٹیچوٹ فراہم کرتا ہے جو لیجسلیشن کی مدد سے ہم تک پہنچتے ہیں اور تیسرا طریقہ ہے کسٹم اینڈ یوسیجز ہیونگ دی فورس آف لاو وہ ہمیں حقوق فراہم کرتے ہیں اس طرح ہم حقوق کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں رائٹس انڈر دا کانسٹیچیشن رائٹس انڈر دا سٹیچوٹ اور رائٹس انڈر دا یوسیجز ان کسٹمز ریکنائز بائی لاؤ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ رائٹس تو دے دیئے گئے ہیں ان کو نافذ کیسے کیا جائیں ان کا تحفظ کیسے کیا جائیں ان پر عمل درامت کیسے کیا جائیں اور قانون توڑنے والوں کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ وہ قانون کو توڑنے سے گریز کریں اس کے لیے ہمارے پاس دو قسم کے قوانین موجود ہیں ایک پینل لاؤز ہیں اور دوسرے سیور لاؤز ہیں سیور لاؤز میں یہ بات ہے کہ جہاں جہاں آپ کے حقوق ہوں گے وہاں وہاں آپ کو ریمیڈی بھی ملے گی اب ریمیڈی ہمیں کورٹ کے ذریعے ملتی ہے کورٹ اسٹیبلش کی آتی ہیں اور کورٹ فنکشن کرتی ہیں اور اس کے بعد کورٹ آرڈر جیجمنٹ اور ڈکری کے ذریعے حقوق کا تعین کرتی ہے حقوق کو انفورس کرتی ہے حقوق کو نافذ کرتی ہے اور حقوق پر عمل درامت کراتی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے ریزنیبل کورسی میئرز بھی اختیار کرتی ہیں لہذا کورٹ انیشیئٹ کرنے کے لیے اگریڈ پارٹی پریزنٹ کرتی ہے اپنے رائٹ کی سمری جو پلینٹ یعنی سوڈ سٹارٹ فروم پریزنٹیشن آف پلینٹ پلینٹ کیا ہے وہ ایک ارہدہ موضوع ہے سی پی سی میں پلینٹ کے اجزائے ترکی بھی دے دیئے گئے ہیں وہاں سے ہم ان کو نوٹ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اب کورٹ کے پاس جانا ہے کورٹ نے فروم پریزنٹیشن آف پلینٹ اب کورٹ نے جیجمنٹ دینی ہے ان جی جیجمنٹ سے فروم دے دکری اب وہ جو ڈکریز ہیں وہ عام طور پر دو ترہ کی ہیں ایک ڈکری ہے ایکسیکیوٹری اور دوسری ہے ڈیکلیلیٹری 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 میں کورٹ ڈیکلیر ڈیکلیلیٹس آف پرسن اور ایکسیکیوٹری ڈیکلیلیٹری میں کورٹ جو رائٹس پروائیڈ کرتی ہے دوزار کیپیبل آف ایکسیکیشن اگر رائٹس کیپیبل آف ایکسیکیشن ہوں گے تو کورٹ ان کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لئے بھی انتظامات کرے گی لیکن جو ڈیکلیلیٹری ہیں وہ کیپیبل آف ایکسیکیشن نہیں ہوتے ہیں سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں یہ دے دیا گیا ہے کہ کون کون سی ریڈیف عدالت دے سکتی ہے ان ریلیف میں سے ایک ریلیف ڈیکلاریشن آف رائٹ کی ہے رائٹ کی ڈیکلاریشن سے پہلے رائٹ کو ایگزیسٹ کرنا چاہیے یعنی اس ڈیکری کے ذریعے کوئی رائٹ کرییٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رائٹ دیا جائے اور کورٹ ڈیکلاریٹی ڈیکلی کے ذریعے رائٹ دے دیں کورٹ نے دیکھنا یہ ہے کہ when he is coming before the court with the presentation of plant whether he has got the right or not اگر رائٹ ایگزیسٹ کر رہا ہے تو پھر اس کی ڈیکلاریشن ہونی ہے اگر رائٹ ایگزیسٹ نہیں کر رہا تو اس کی ڈیکلاریشن نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی اور رحملی جو قانون آپ کو لیتا ہے وہ آپ نے اختیار کرنی ہے to get the right لیکن ڈیکلاریشن میں right کا ایگزیسٹ کرنا ضروری ہے اس کے لیے section 42 specific relief act ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے پھر اس کی تھوڑا analysis کرتے ہیں Okay Any person entitled to any legal character or to write as to any property may institute a suit against any person denying انہوں نے قدغن لگائی ہے اس کے کیا اثرات ہے اب جب تک اس کی انٹرڈکشن کا تعلق ہے اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ there must exist a right before you are making a plate before the court تو presentation of plate کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اس میں right موجود ہو وہ right کونسا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ قانون بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کون کونسے right ہیں آپ کے کونسے right کو کس نے breach کیا ہے وہ facts which are constituting the cause of action وہ determine کرتے ہیں کہ what their new right is اب اس right کے لیے ایک الہ سٹیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں is loveful in possession of certain land the inhabitants of a neighboring village claim a right of way across the land a may sue for a declaration that they are not entitled to the right so clicked اب اس میں دو باتیں آگئی ہیں illustration اس لیے آپ کو دکھائیے کہ اس میں دو باتیں ہیں ایک ہے positive declaration دوسری ہے negative declaration اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ کو declaration کی ضرورت ہے وہ positively آپ assert بھی کر سکتے ہیں کہ I have a right in the property اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو negative declaration بھی لے سکتے ہیں کہ that he has got no right in the property تو negative declaration اور positive declaration دونوں ہی available ہیں تو اگر آپ نے اپنے right کو assert کرنا ہے you will get you will get a positive declaration لیکن اگر آپ نے یہ assert کرنا ہے کہ I have the right but he has got no right تو آپ نے اس کے negative کو بھی assert کر کے یہ court سے declare کرانے لے کہ he has got no right at all تو لہٰذا positive assertion اور negative assertion دونوں میں right involved ہے اب جب right involved ہے تو right کی existence involved ہے دونوں دو فریق اپنے اپنے right کو allege کر رہے ہیں تو لہذا when the plaintiff alleges is right and the other party deny there too تو اس کے بعد he has the right to come to the court to seek the declaration of his right لہذا یہ سب سے پہلا اور اہم اس کا حصہ ہے کہ declaration دونوں طرح کی ہو سکتی ہے positive declaration اور negative declaration اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ declaration کون مانگے گا کون طلب کرے گا اس کے لیے section 42 کی پہلی لائنی جیسے میں نے پڑی تھی any person entitled to any legal character اگر کوئی شخص legal character رکھتا ہے اس کی اس legal character میں title موجود ہے میں نے پہلے اگر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی title اور right میں کیا فرق ہے تو لہذا title کو دیکھنے کے لیے آپ وہ lecture دوبارہ پڑھ اور سن سکتے ہیں اس پر میں اب اس وقت موجودہ گفتگو میں اس پر زیادہ ازار خیال نہیں کر رہا صرف اتنا سمجھیں کہ title کی موجودگی ضروری ہے اور اسی لیے انہوں نے کہا a person entitled to any legal character یہاں right استعمال نہیں کیا انہوں نے title استعمال کیا یعنی he should have the title of a legal character اگر legal character کا title موجود ہے تو he can come to the court for the declaration اور دوسرے or to right as to any property جب legal character کی بات کی تو وہاں right کی بات نہیں کی وہاں title کی بات کی اور جب property کی بات کی وہاں right کی بات کی اس کے معنی یہ ہوئے کہ when you are claiming a legal character you should be entitled there to and when you are claiming the property you are bound to claim a right in the property property کے لیے right as to property and entitlement to a legal character لہذا title اور right کا فرق آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا وہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا تو ان دونوں صورتوں میں آپ declaration مانگ سکتے ہیں اس کے بعد میں institute a suit یہ declaration ملے گیا آپ کو suit کے ذریعے not through an application you cannot go to the court with any application or petition to seek the remedy you are to file a suit suit has not been defined anywhere suit کی definition کھیں نہیں ہے suit starts from the presentation of plant جب آپ plate court میں present کر دیتے ہیں the suit starts لہذا یہاں suit کا لفظ مراد یہ ہے کہ you should file a plant before the court you should present a plate before the court so that the court may adjudicate upon your rights اگر آپ plate نہیں دیتے تو آپ کا suit start نہیں ہوگا لہذا declaration کے لیے آپ کو suit دائر کرنا ضروری ہے اب suit میں کیا ہونا ہے لیتے کو جو بعد جو اس کے step سے مکمل کر کے کوٹ نے judgment دینی ہے judgment کیا ہے judgment is a statement of judge ڈیتے the purpose of making an order or passing a decree the order is made the decree is passed by the court اب decree کیا ہے decree کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے section 2 sub section 2 میں decree means formal expression of an adjudication which of as you got the court expressing it conclusively determines the rights of the parties so یہ rights of the parties کا سوال آیا کہ decree conclusively determines the rights of the parties اب ہمارے declaratory suit میں کیا ہے کہ the court first shall determine the right کون سا right جو pre exist کر رہا ہوگا the court shall determine the pre existing right then decide it that shall be the conclusive determination of the right of a party اگر conclusive determination نہیں ہوتی تو decree نہیں ہو سکتی اور اگر decree نہیں ہوتی تو suit جو ہے اس کی بنیاد بنتی نہیں ہے suit ڈائری ہوتا کہ decree کی جائے جیسے میں نے ابتدا میں ارز کی کہ decree دو طرح کی ہے ایک executor دوسری declaratory اب جب court میں آپ plate بات بات کارا section 42 لیکن میں یہ کہ رہا کہ every suit of civil nature is suit for declaration of right حالانکہ آپ اس suit میں declaration مانگ نہیں رہے ہیں even then the court is to decide your right مثال کے طور پر you are filing a suit for partition against a co-owner you are owner in the property and other defendant is also owner you resorted to the court for the purpose of partition of the property لیکن کیا court partition کر دے گی the answer is no court shall determine your right کہ whether or not you are a co-owner جب the court will declare you are a co-owner the relief of partition shall not be granted to you اس کے معنی یہ ہوا کہ every suit of civil nature is a suit لیکن ہم اس کو دو عصو میں بات رہے ہیں ایک وہ ہے کہ جس میں آپ نے simpliciter right ہی declare کروانا ہے اور دوسرا suit یہ ہے کہ جس میں آپ کو relief کوئی اور چاہیے بات that relief is based upon your right کیونکہ where there is right there is remedy you are coming to seek the remedy so you must have to tell the court that you have got the right so the first court first of all shall determine your right and then will grant you the relief every suit of civil nature is a suit for the declaration of right can implied declaration can express declaration your section 42 which means you are seeking the express declaration from the court that is known as a suit for declaration of right because have right declaration is a right is being denied by the other party if any person denies your title if any person denies your right then first of all you shall seek the remedy of declaration of your right if you are seeking any other relief which is not a relief for declaration of right because without determining the right of a person the court cannot grant you the remedy the relief is granted only in those circumstances when you have got a right in the property so under section 42 when you are filing a suit it is for declaration of description of court as to declaration of status of right when you are claiming a status and that is your legal character when you are claiming a right in the property then the court shall declare it as such is to determine the status of a person and the right as to property here right as to property la jim hai right without property nahi hai agar right as to without property hai to ap kul a status mein jana ho ga ga if you are having got no right in any property but you are claiming your status then in order to get the declaration of your status you must have to to